دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دو الفاظ آلیدہ ہیں سنت حضور کا تعامل حضور کا ترز عمل یہ سنت ہے اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے ریٹن ریکارڈ سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ایک حدیث جس پر ہم گفتگوہ بھی کریں گے مسئل ایک امت کا تواتر عمل حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی آپ کی دھل کی صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے تو آپ کی پھل کی پیروی کی اور ان کی جو ہے پھل کے نقش قدم پر چلے تو اس طرح ہوتا ہوتا نسلن بعد نسلن تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت میں منتقل ہوتی چلے تو یہ تواتر عمل جو ہے امت کا یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سورس ہے عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں یہ دو الفاظ مختلف ہیں ان کا مفہوم جدا ہے اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آئے ہیں رسول کے لیے بھی آئے ہیں مثلا یہ اللہ کا قانون رہا ہے ترس عمل رہا ہے اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گدرے ہیں اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے سنت میں اللہ کے قانون میں اللہ کے ترس عمل میں اللہ کے تعامل میں کوئی فرق واقع ہے نہ تبدیلی نہ تحویل اسی طرح فرمایا سنت من قدر صلی اللہ قبل لکا برسولنا ولن تجد لسنتنا تحویلہ یہ اللہ کی سنت اللہ کا قانون اللہ کا طریق عمل اللہ کا طرز عمل ہیں ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت اسی طریقے سے حدیث سورہ نساہ میں فرمایا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا قرآن کیا ہے یہ حدیث اللہ ہے اللہ کی بات ہے اور تم نہیں پاؤگے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اپنی حدیث میں اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کونسی حدیث ہو سکتی ہے اسی طرح فرمایا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُمِنُونَ اس حدیث کے بعد یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد اگر یہ اس پر ہی ماننے لارہے تو پھر اور کس پر ہی ماننے کہ کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی یہ تو ویسے بھی آخری کتاب ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر ہیں اسی طرح حدیث کے لیے حضور کے لیے لفظ آیا ہے وَإِذَا سَرْنَ نَبِيُّ اِلَا بَعْدُ ازْوَاجِ حَدِيثًا ایک واقعہ کا ذکر تہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے باز کے پاس اپنی ایک حدیث اپنی ایک بات مطور راز رکھے تو سنت کا لذبی سنت اللہ سنت الرسول حدیث اللہ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے یہ حدیث کسے کہتے ہیں دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے حدیث دو طرح کی جیسوں پر مشتمی ہے ایک اخبار کہلاتے ہیں خبر کی جمع اخبار ایک آثار کہلاتے ہیں اصل کی جمع آثار خبر کسے کہتے ہیں حضور کا کوئی کال ہو کوئی فیل ہو یا تقریر ہو اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے یہ تو ہے تقریر اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں برقرار رکھا تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی جب حضور کے سامنے کام کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا روکا نہیں جائز ہے تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری جو ہے امپلائیڈ حضور کی طرف سے ریکنگنشن حاصل ہو گئی تو حضور کے اقوال حضور کے افعال حضور کی تقریر یہ کہلاتے ہیں اخبار خبر کی جمع اخبار اور آثار ہیں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر اس لیے کہ یہی گمانی غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا ہے صحابی کا قول بھی صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی جیسے رسول کا قول رسول کا عمل رسول کی تقریر یہ اخبار ہیں صحابی کا قول صحابی کا عمل صحابی کی تقریر یہ آثار اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار موسیقی 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 موسیقی